کی ان رتوں میں آپ کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بینیفیشل ہو سکتی ہیں عوام کے لئے ایسی بیوٹی ریجیم ہاں ایسی بیوٹی ریجیم اس میں یہ ہے کہ آپ نے دو تین دفعہ شاور ضرور لینا ہے ٹھیک ہے دان ٹھیک ہے اور ایک شاور آپ نے ایسا ضرور لینا ہے جس میں آپ نے پانی میں پیپرمنٹ ایسنشل آئل کے ڈالنے ایسی چیزیں بتاتے ہیں آپ نا لیکن وہ ہوتی بڑے مزید ایسی بیوٹی ریجیم پیپرمنٹ ایسنشل آئل کے اگر آپ اپتو ظاہر ہے شاور سن سب کے گھر میں لیکن بالٹی یا مگہ لے لیں اس میں پانچ ساتھ پیپرمنٹ ایسنشل آئل کے ڈال دیں ٹھیک ہے اور فائنل جو آپ کا رینز ہوگا جو آخری آپ نے پانی بہانا ہے وہ آپ نے اس کا بہان لے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پسینے سے سویٹنگ سے آپ کے جتنے بھی جرمز آئے ہوتے ہیں پلس ہوتا ہے کہ پورز کلاغ ہو جاتے ہیں پیٹ اچھل جاتی ہے اس طرح کے جتنے بھی مسئلے وہ پیپرمنٹ سے آپ کے بلکل اسکین آپ کے صاف ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ کے جو ان سے پورز ہیں وہ کلاغ ہو جائیں گے اور آپ کو ایک بہت کولنگ اور ریفریشنگ ایفکت ہے لیکن آپ نے بلکل صحیح کہا ہے آپ نے کہ یہ جو مزہدار باتیں ہیں یہ صحیح معنی میں صبح صبح آپ کو بینیفیشل چیزیں مل رہی ہیں جویریا مجھے بتائیں کہ اب What are the do's and don'ts What is 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 the do's and don'ts First we don't eat Exactly Highly fried food Highly spicy food Highly spicy food Carbonated beverages Commercialized foods You know there is a lot of market There is commercialized foods Oh the best جیب بہت جو proof اور سپیسی کلی ماباپ اپنے بچوں کو سپیسی کلی منار باباپ اپنے بچوں کو سپیسی کلی وپ детей باماپ의 المگام بچوں کو بے بیموجل س hoş بچوں اور دیکھیں ہمارے پیرنٹ سے ہمیں گھر کے шامی کباب اور منا پے کروںDe Bau круг اور چپل کباب بنا بنا کے گروپ کیا تھا وہ ہمہر son جیزیں بursا بنے باپ دیکھ صحیح undeебہوں کو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا دیا کے بچوں کی لنچ باکس слова کپکک تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دو نگٹ تھے کمیشنیز اور ساتھ ایک پیکٹ جوس کا تھا جو کہ رنگو والے مشروبات میں شمار کیا جاتا ہے سو جب آپ اپنے بچے کو دس سال کی اسی ایجوکیشن میں ایک رو فود دے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے بائد اس برین لائک اینیتنگ اور وہ آپ کو کچھ مریکل کر کے دکھایا ہے تو جو آپ نے اپنی جنریشن کو اپنی جو ہماری جو کیونکہ مدرزادتا نیشن بیلڈرز تو مرد تو خیر باہر کی ایکٹیوٹیز میں مصروف ہوتے ہیں تو ماہوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ایک ہلدی فود پروائیٹ کیا جائے یہ ایک بڑی کیونکہ جو آنے والے جنریشن ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ان کی خورا کیا ہے اور ہم ان کو کس طرح سے اور کیپ دیمونیٹرین ٹو کیونکہ آپ ان کو چیک بھی رکھنا چاہیے کہ کیا ان کی ایکٹیوٹیز جاری اور کیا چیدے ہیں سو نیکس تینگیز اس جو اپنے ڈانٹس کے بارے میں پوچھا کہ کیا نہیں چاہیے کمرشلائز فود نہیں بیکری آئیٹم کیونکہ بہت سی اگر دیکھیں آپ ایک بیکری میں جاتے ہیں آپ کو بہا پہ کتنے پرسنٹ ہی کھانا جو آپ کو ہے وہ پروائیٹ ہوتے ہیں زیر پرسنٹ زیر پرسنٹ زیر پرسنٹ زیر پرسنٹ زیر پرسنٹ صحیح ہے آپ دین جو رہے کچھ ہیں آپ کو سمال میل چاہیے وہ آپ کو پرائیٹ کریں گے بہت 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 نو اللہ لائف ستائل آپ کے جیسے بچے آپ کو بتا ہے فیسی برنگس کی طرف مطلب میں نے ایسے لوگوں کے گھر میں بچے بھی دیکھے ہیں جو کہ مانوں کو پوچھے بغیر فیزی ڈرنک ساتھ میں پوری پوری بودھر پی رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا 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 ہے اور بعد میں وہ چائیڈ ڈوبیسیتی میں شو مار کر جاتے ہیں میرا ایمان ہے کہ کچھ ایسے چیزیں جو کہ ایکٹیوٹیز نہیں چاہیے ان کو سٹop down کرنا چاہیے کمیونٹی نیتریشنل پلان ہوئے گا تو یہ بہت ضروری ہے دوسرا ملک انٹیک بہت ضروری ہے پھر اس کے لابہ کلشیم انٹیک پروٹین کلوری مل نیتریشن پاکستان میں بہت زیادہ کیونکہ دیکھیں پروٹین بچوں کو دیا پر انڈا بھی انسا کبھی کبھی کھیج لیا جاتا ہے کہ یہ بچی ہے انڈا نہیں دینا گرم لیکن ہمارے چھے انڈا کھاتے ہی نہیں ہیں اگر وہ نہیں کھارا آپ اس کو اگ نوگ کی فارم میں دیتے ہیں آپ شوگر اور تھوڑا سا جو ہے وہ اچھی طرح بیٹ کریں آپ اس کو کسی اور فارم میں دیتے ہیں آپ اس کو فروٹ ٹرائپنل کی فارم میں دیتے ہیں کیونکہ جب بچہ جو چیز نہیں کھا رہا ہوتا آپ اس کو فروٹ کباب ویجیٹیبل کباب یا کوئی نگٹ کی فارم میں اس کو میش فارم جس میں اس کو نا نظر آئے اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ اٹرنیٹیو ویس جو کہ اس کو سائکلوجکلی ہم یہ کر سکتے ہیں پاکستانی اوام کیونکہ ایک تفاہ تو پوری دنیا اس پینڈیمک سے گزری ہے اور احتیاط بھی کر چکی ہے اور بڑے عرصے سے کہتے ہیں کہ پریونچنی بیٹر دن کیوں پر still people are into this so many alcoholic beverages drinks in teenagers بچوں میں چلے جائیں تو unlimited fizzy drinks school colleges میں is time different companies کی branches on ماباپ کے علم میں نہیں تھا just stick the money and you know buy this thing and take it اور ماباپ کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ he is spending a luxurious life اور it's quite fine but at the end of the day کیا ہو رہتا ہے it's a big distraction on the biggest future level تو پاکستان میں اپنے بارے میں تو ہر کوئی میری خیال سے سوچ رہتا ہے اور اپنی لائف بھی آپ گزار رہے ہیں پر سوچیں کہ جو future ہے جو بچے ہیں ان کی نیوٹریشن کیا ہے ان کی ہلتھ کیا ہے ان کی ہلتھ گولز کیا ہے کیا وہ ٹھیک جا رہے ہیں کیا وہ رائٹ ڈیریکشن میں یہ چیزیں دیکھنا بات بہت ہے بلکل ٹھیک ہے پتہ one thing i love about you کہ جب ماشاءاللہ بولتی ہیں پھر آپ اچھا بولتی ہیں کہ آپ کو کارنا چاہتا لیتا ہے کیا گیتے ہیں پھر آپ نونسٹا